بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر اور اس ویڈیو میں ملک عرب کی ڈوکومنٹری پیش کر رہا ہوں اس ڈوکومنٹری کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعامل کیا ہے یوٹیوب چینل پنجابی وصیب نے عرب کا ملک جزیرہ نمہ ہے لیکن عرب والے اسے جزیرہ تل عرب کہتے ہیں اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ عربی میں جزیرہ کے معنی کتا اور ٹکڑے کے ہیں عرب کے شمال میں سہرائے شام واقع ہے جنوب میں بہرہ عرب مغرب میں بہرہ کنزم ہے جو اپنی سرخ رنگت کی وجہ سے بہرہ احمر بھی کہلاتا ہے مشرق میں خلیج فارس ہے عرب کے ملک پر تہرانہ نگاہ ڈالیے کہیں ریت کے بے آب و گیا اور سنسان رکھوے ہیں کہیں لاوہ کے سنگستانی اور نہ ہموار میدان ہیں جو کسی جگہ خاکستری اور کسی جگہ سرخ ہیں کہیں بیچ در بیچ پہاڑوں کے زنجیر بل کھا رہے ہیں ریت کا فرش جا بجا بچھا ہوا نظر آتا ہے سہرہ تو سہرہ پہاڑوں میں بھی جگہ جگہ ریت کے ڈیرے ہیں نافود عرب کے شمال میں نافود کا محیب اور بے مہر ریگستان ایک عجیب کفیت کے ساتھ اپنے خوابوں کی الگ تھلگ دنیا بسائے ہوئے ہیں اس کی نیم سرخ سطح یوں نظر آتی ہے جیسے سمندر کی سطح پر لہریں روان دوان ہو اس میں سال کا اکثر حصہ سبزہ کا نشان تک نظر نہیں آتا حجاز مکہ اور طائف سے لے کر مدینہ اور خیبر تک کا علاقہ جو مغرب میں بہرہ کنزم پر ختم ہوتا ہے حجاز کہلاتا ہے اس کے شمال میں خلیج اقبا اور مشرق میں نجد ہے حجاز میں ہرہ یعنی آتش فشانی لاوے سے بنی ہن زمین کے بھی قطعات ہیں انہیں ہرہات کہتے ہیں مدینہ کا ہرہ باس جگہ لہو کی طرح سرخ ہے تہامہ تہامہ کے لوگوی معنی سہلی علاقہ ہے اس نام کا اطلاق اس تنگ قطع پر ہوتا ہے جو یمن حجاز اور سمندر کے درمیان ہے اس کی آب و ہوا گرم اور خوشک ہے نجد نجد کے لوگوی معنی ہے بلند یہ سطح مرتفع عرب کے وسط میں ہے یہاں خمدار پہاڑیوں اور عریض وادیوں کا جال بچھا ہوا ہے ان میں درے بہت سے ہیں جن سے آمد و رفت کی راہیں نکلاتی ہیں خوشک مہینوں میں یہ پہاڑیاں سبزہ سے بگانا رہتی ہیں البتہ نشبی علاقوں میں چارہ پانی کی کمی نہیں ہوتی روبے خالی یہ عرب کا سہرائے آزم ہے رقبہ میں روبے خالی چتھائی عرب کے برابر ہوگا انسانی عبادی سے تماثر خالی ہے اس لیے اسے روبے خالی کہا جاتا ہے اس کے بعد سرحدی حصوں میں وہاں کے عرب قبائل اونٹ پالتے ہیں یہ اونٹ بے نظیر اور گران قیمت ہوتے ہیں سہرائے میں کہیں کہیں کھاری طلاب ملتے ہیں انسان ان کا پانی نہیں پی سکتے ان کے لیے اونٹنیوں کا دودھ ہی پانی کا کام دیتا ہے روبہ خالی کی ریت بالعموم اونچے اونچے ٹیلوں کی شکل میں ہوتی ہے ان ٹیلوں کے درمیان گلیاں سے بن جاتی ہے اگر آدم ذات ان میں جائے تو بھول بھولئیوں میں ایسا گم ہو کر رہ جاتا ہے کہ موت واقع ہو جاتی ہے جب ہوا لہر میں آ کر ان گلیوں کا چکر کاٹتی ہے تو بھیانک سیٹیاں بجاتی ہے اور ڈراؤنی آوازیں دیتی ہے تیز ہوا ریت کے ٹیلوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ کھڑا کر دیتی ہے جب جکھر زور کرتے ہیں تو ریت کے طفان قیامت لاتے ہیں انسان ہوان جو بھی ہو گزو ریت کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں ان علاقوں میں کبھی آدو سمود کی پرخ شگو اور گردن فراز عبادیاں تھیں آج ان کے کھنڈرات اور پنجر یہاں کے دفینے اور خزینے ہیں سہرہ کے ہاشیوں میں آج کل تیل کے چشمیں اُبر رہے ہیں پختہ سڑکیں بن رہی ہیں الاسا یہ سٹیب کا نیم ریگستان ہے اس کو تقریباً پچیس میل کا ایک ریتیلا کتا خلیج فارس سے جدا کرتا ہے الاسا کے جن حصوں میں نہروں سے آب پاشی ہوتی ہے وہ شاداب ہیں الاسا میں بعض مقامات پر چونے کا پتھر ملتا ہے آج کل دہران میں تیل کے چشمیں پھوٹ رہے ہیں یمن یہ علاقہ زیادہ ترکوستانی ہے اس کی پہاڑیاں سر سبز پوشاک اور میدان شاداب ہیں جنوب کا مدانی رقبہ یہ حضر موت امان اور بہرین وغیرہ کے ساحلی علاقوں پر مشتمل ہے اس کا اکثر حصہ ہموار ہے بارش ضرورت پر ہو جاتی ہے چشمیں اور چھوٹے چھوٹے دریاں بیتے ہیں زمین زرخیز اور خوش حاصل ہے عرب کی آب و ہوا گرم اور خوشک ہے پہاڑوں میں موسم قدرے موت دل ہوتا ہے سہرہ میں بلا کی گرمی پڑتی ہے تاہم سہرائی ہوا صحت کو قوت دیتی ہے لیکن کبھی کبار گرم لو چلتی ہے یہ آگ اور زہر کا ملہ جلہ اثر کرتی ہے اسے سموم کہتے ہیں تو بدن کو جلسا ڈالتے ہیں رنگت کو سیاہ کر دیتے ہیں بارہا جان بھی لے لیتے ہیں سموم بعض دفعہ کھلیا ہی بگار دیتی ہے تاریخ میں ایک ایسے شخص کا قصہ ملتا ہے جو سموم گزار کر گھر آیا تو گھر والوں نے اجنبی جان کر نکال دیا آب رسانی عرب میں برفانی پہاڑ نہیں ہے اس لیے یہاں سوائے جنوبی حصے کے چند چھوٹے دریاؤں کے کسی مستقل دریاء کا وجود نہیں بیرونی دنیا سے بھی عرب اس طرح کٹا ہوا ہے کہ باہر کا کوئی دریاء یہاں داخل نہیں ہو سکتا وقتاً فوقتاً عرب میں تھوڑی بہت بارش ہو جاتی ہے عرب کی زمین اس کے پانی کو اپنے سینے میں زخیرہ کر لیتی ہے جا بجا پانی کے شفاف چشمیں بہ نکلتے ہیں عرب کی وادیاں بہت زرخیز ہیں وادی کے لفظی معنی ہیں بہنے والا مراد پانی کی گزرگاہ بارش کا پانی وادیوں کی راہیں اختیار کرتا ہے میدانی اور وسیع وادیوں میں بارش کا سارا پانی جذب ہو جاتا ہے ناکوں میں آسانی سے کھوتے جا سکتے ہیں اور بیرانی فصل بھی ہو جاتی ہے باعثیت مجموع عرب میں پانی کی قلت ہے عربیوں کا بیشتر انحصار خجووں پر ہے اس کی گھٹریوں کو بھی زائع نہیں کرتے اس سے کوکو بناتے ہیں یا اونٹھوں کو کھلا دیتے ہیں درخت کا تنہ ستون اور شتیر کا کام دیتا ہے عرب کی سطح اتنی ناہموار ہے اور غیر مساد ہے کہ پختہ سرکوں کا بننا آج تک مشکل ہو رہا ہے پانی کی گزرگاہیں اور پہاڑی سلسلے جا بجا رستے میں حائل ہوتے ہیں گاریوں سے اس علاقے میں کام لینا بہت مشکل ہے اب بھی ملک کے بیشتر حصوں میں سواری کے ذرائع وہی صدیوں پرانے ہیں یعنی اونٹھ اور گھوڑے اور اونٹھ یا گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر کوسوں نکل جاتے ہیں اور تھکنے کا نام نہیں لیتے بل آموم منزلیں مقرر ہوتی ہیں سفر دن کو بھی ہوتا ہے لیکن جو کفیت شب کے سفر ہوتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ریگستانی علاقوں میں دن کو جتنی گرمی پڑے رات خوشک ہوتی ہے چاند کی چاندنی اور تاروں کی چھوہوں میں ریت کے میدان اور ٹیلے خوش منظری کا ترسم باند دیتے ہیں کافلے والے جہاں پڑاؤ کرتے ہیں وہاں تھوڑی دیر کے لیے بازار سا لگ جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بسکرائب فرما کے بیل لوٹیفکشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ دی رہے اجابہ دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو اور میرا اللہ حافظ موسیقی